موسیقی تو آج تو انتہائی ہوگئی ہے حسی آرہی ہے مجھے بھی کہ اب تو مطلب کچھ رہے اب تو آخری سٹیج آگئی ہے کہ اب ہماری ملیٹری مائٹ کے اندر بھی ایر تکل کا گھوڑا جو ہے نا وہ ٹینک کے آگے کھڑا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 مارچ کی پریٹ تھی جو کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ڈیلے ہوئی 25 مارچ کو آج اس کا انعقاد ہوا اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ آج کے دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی وہ بھولی گئے کہ 23 مارچ کی تاریخ 25 کو نہیں پڑنی بارل اصل تاریخ تو 24 مارچ ہے وہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ عزیز صاحب مرڈر آف اسٹری اپنی کتاب میں اس بارے میں لکھ چکے ہیں اور کیونکہ مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا جس کے اندر یہ پیش کی گئی تھی وہ 24 کو اس قرارداد کو انہیں اڈاپ کیا تھا تو لیکن پھر بھی اور اس قرارداد کو لکھنے والے سر زفراللہ تھے جو کہ کون تھے وہ آپ گوگل کر لیں پاکستان کے پہلے فورم منسٹر تھے لیکن کون تھے وہ گوگل کر لیں آپ ٹھیک ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ یہ ارتوگل والا مطلب میں پچھلے سال سے بول رہا ہوں اور کافی ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ میں نے کہ یہ اتنا سیریس لے لیا گیا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ پولیٹیکل تھیری پڑی نہیں ہوئی اور اس لئے پتہ ہی نہیں ہے کہ پروپگینڈا کا افیکٹ کہاں تک جاتا ہے تھیوڑ اور اڈورنو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں دیکھیں کلچر انڈسٹری وہ کس کو کہتا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزیں پروجیکٹ کی جاتی ہیں آپ کے کلچر میں انجیکٹ کی جاتی ہیں تاکہ میسز کو ایسٹرے اور ان کا دھیان ہٹانے کے لیے ایک انسٹرومنٹل کردار یہ ادا کر سکیں تو بس کھوڑے کی کمی تھی جو ٹینک کے آگے اب رہ گیا ہے کہ وہ بھی اب جو ہے نا وہ کٹھا جب بھی جنگ لگا کرے گی نا تو ساتھ گھوڑا بھی ساتھ ہوگا ہمارے سم بول لیک جا کے تاکہ جو ارتکل کے فینز ہیں ان کو بھی مزہ آتا رہے ساتھ ساتھ لیکن پہلے بھی اس پہ بہت بول چکا ہوں کہ چلیں پہلے تو آپ نے ٹی وی پہ دکھا دیا اس پہ الگ کرٹیک تھا اب آپ نے چار پانچ ارب روپیہ لگا کے یہ پریڈ کی ہے اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ ترکش ہسٹری کا فلیور ایڈ کر دیا ہے جو کہ پچھلے تیس چالیس سال سے آپ سعودی ہسٹری کو کرتے تھے آئیڈیلائز اور اب ٹرکش ہو گئی ہے کیونکہ خان صاحب وہ پسند آگیا ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے اور اردکان نے اور ماتیر محمد نے مل کے پلان کر لیا تھا کہ یار اب ایسا کچھ بیچتے ہیں نیا تو ہوا یہ تھا کہ پہلے دی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے اس جو آج تئیس مارچ کی پریڈ پچیس مارچ کو جو آج ہوئی ہے اس کے اندر پہلے اناؤسمنٹ ہوئی کہ ارتکل جو کہ خلافت عثمانیہ کے پہلے جو ہے نا وہ عثمان جو تھا وہ ادھر سے یہ پوری لڑی چلی اور اس طرح سے تو ان کا بینڈ جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا ان کی آدھگار میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو بہت جو ہے نا وہ کامپریہنسیف کام جو ٹرکش ہسٹری پہ لکھے گئے ہیں نا وہ ایک دولت عثمانی ہے جس میں سلمان ندوی صاحب نے دباچہ لکھا ہے جس کا جس کو بہت سے لوگ برے سگیر کا ایسٹ مانتے ہیں لٹریچر میں دوسرا کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی آف آٹمنز آئیگس دونوں کے اندر یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ارتکل جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا اور اس ڈرامے کے جو پروڈیوسر ہیں بوزدان یا جو بھی نام ہے ان کا وہ بھی کہتے ہیں کہ فیکٹس ڈو ناٹ میٹر وہ کہتے ہیں کہ فیکٹس تو میٹر کرتے نہیں ہیں یہ ایک نوول تھا جس کا اٹھا کے ہم نے ڈراما بنا دی ہے ویسی گلوریفکیشن کرنے کے لیے اور جو ارتکل کا لیڈ ایکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ چھے صفوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اس بندے کے نام پہ بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا یہ کون تھا only six pages آپ حساب لگائیں کہ اور وہ بھی اس کے مرنے کے سو سال بعد جو چھے صفے ملتے ہیں بس وہ اس میں ذکر ہے اور اس کے علاوہ اس کے نام تک کبھی کئی ذکر نہیں ہے کہ یہ بندہ تھا کون کہاں سے آیا تھا اور اس کا مذہب کیا تھا کیا نہیں تھا کیونکہ کیمبریج ہسٹری آف آٹمنز کی بات جو کر رہا ہوں میں وہ اور دولت عثمانیہ دونوں کمپریہنسیو اور آثینٹک کتابوں کے مطابق پہلا مسلمان جو ان کی پوری ڈائنسٹی میں ہوا تھا وہ عثمان تھا ارتکل نہیں تھا تو برل پھر بھی یہ اگر مسلم گلوریفکیشن کے لیے اس کو یوز کرنا تو ہسٹری دو کریکٹ کر لو بھائی کسی اور کو جو ہے نا وہ اٹھا کے یہ جاب دے دو کیوں ایسے بندے کو سے منصوب کر رہے ہو جو آپ کے اپنے بڑے جن کو ایکسپوس کر چکے ہیں سلمان ندوی کی طرح کے لوگ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو تو بالکل بھی انڈورس نہیں کرنا چاہیے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی کے اندر خلافت عثمانیہ جو آٹمنز تھے انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار پلیز don't rebel against the white people because we like them تو وہ ہماری اس rebellion کے خلاف تھے جو کہ پہلی جنگ ہم غیرت کھا کے لڑنا ہی لگے تھے اگر کارتوس کی بحث پہ جس کی بھی بحث پہ لیکن وہ آٹمنز ان کی طرف ہو گئے تھے اور دوسری بات ٹیپو سلطان صاحب جو آپ سب کے ایرو ہیں جب ہی اسٹیڈیا کمپنی کا غلبہ ہوا اور ان کو کوٹ پڑنا شروع ہوئی تو انہوں نے آٹمنز سے مدد مانگی لیٹر لکھا اور آٹمنز نے وہ لیٹر جو بریٹس لیڈرز تھے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو بھیج دیا کہ یار یہ دیکھیں یہ تو ہم سے انٹروجن کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ آ کے تو وہ ایک دم الٹ ہو گئے کہ بھئی اچھا یہ تو انٹرنیشنل اسسٹنس بھی چاہ رہے ہیں تو یہ آٹمنز نے آپ کی مدد کیا ہمیشہ سے انہوں نے تو کچھ نہیں دیا آپ کو آپ ہی قصیدے پڑی جا رہے ہیں ان کے بوتو بلکہ آپ کے مخالفین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیشہ سے اور جو تحریک خلافت تھی وہ بھی آپ نے خود ہی چلائی رکھی ہے انہوں نے تو خلافت ختم کر کے لپیٹ کے باہر پھینک دی وہ سارے سیکولر ہو گئے آپ یہاں تحریک خلافت لے کے چلی جا رہے تھے جس کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا تو یہ ڈیلوشن بڑھتی 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 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ریزولوشن جو تھی جس کا پہلی بات یہ پریڈ سے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے اس کی میموری کے اندر ایک ٹرکش فکشنل نوول کے چھے صفوں پہ مبنی ہے کہ ایک کیریکٹر ہے اس کو سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے سب تالیاں بجا رہے ہیں and I don't know where things are going and this is complete digression nobody knows what is happening in the country اور یہ رینٹے ہیرو ہمارے میپ کے اوپر رینٹے ہیرو ہونا چاہیے کہ کبھی ہم کسی کو ہیرو بنا رہتے ہیں کبھی کسی کو جہاں سے اجنڈا مل جائے ہم کہتے ہیں بسم اللہ آنے دو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے تو پیشے کوئی ہے نہیں تو ہم نے تو اڈاپٹ ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم تو پوری دنیا کے ہیروز اڈاپٹ کرتے ہیں تو امید ہے بڑا مزہ آیا آپ لوگوں کو بس وہ کسی کا گردن گردن نہیں کٹی اس دوران کوئی پی ای 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 لن سے کوئی بندہ لاکھے کھڑا کر دیتے اس کی گردن بھی سمبولیکلی کٹ دیتے کہ بھئی یہ اب اسلام نافذ ہویا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی یہ ایڈیولوجی ہے بہت شکریہ